موسیقی موسیقی پہلا طریقہ جسمانی زبان آدمی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ آنکھ سے رابطہ ہے اس کے لئے اس سے آنکھوں سے رابطہ کریں اور دو سے تین سیکنڈ تک اسے دیکھتی رہیں پھر دور دیکھیں پھر پیچھے مریں اور اس کی نظروں کو مزید چند سیکنڈ تک رکے رکھیں اور مسکراتے رہیں دو بارے سکرنے سے آپ پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ آپ کے بات کرنے کا آگاز ہو سکتا ہے اسے بات کرنے کا موقع دیں اور اس کے قریب جانے کا راستہ تلاش کریں اسے قربت دیں تاکہ اسے قریب آنے میں آسانی ہوں اگر مناسب ہو تو سوال پوچھیں آپ پوچھ سکتی ہیں ایک کپ کفی لینے کے لئے بہترین جگہ کونسی ہے جب آپ بات کر رہی ہوں تو مسکرائیں دوسرا طریقہ چنچلپن جب آپ تھوڑا سا چنچلپن دکھاتے ہیں تو یہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کی شخصیت مزیدار ہے جب آپ بات کر رہے ہوں تو کچھ ایسی چیزیں سامنے لائیں جن کے بارے میں آپ کو بات کرنا اچھا لگتا ہو کسی موضوع کے لئے جذبہ دکھانا ایک ایسی چیزیں جو مردوں کو مقناطیسی لگتی ہے بات کرتے وقت اس کے بازو یا کندے کو ہلکے سے چھونا کشش کو مضبوط بنانے کا ایک طریقہ ہے کوئی بھی مزاک یا مزاک کرنا آپ کے تفریح پیلو کو ظاہر کرنے کا ایک اور طریقہ ہے تیسرا طریقہ مہربانی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک جو دمام لوگوں کو پڑکشش لگتی ہے وہ ہے مہربانی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نا سوچتے ہوں لیکن یہ بہت معنی رکھتا ہے مہربان ہونا اور لوگوں کے ساتھ خسنے سلوک اور گورو فکر کرنا نہ صرف پڑکشش ہے بلکہ کسی بھی خوشگوار طویل مدتی تعلقات کے لئے کلی دیوی ہے چوتھا طریقہ مصبت روئیہ مصبت روئیہ رکھنا نہ صرف پڑکشش بلکہ یہ ہماری زندگی اور کریئر کے لئے بھی فائد مند ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں چاہے آپ کو ایسا محسوس نہ ہو تو یہ آپ کی فیزیولوجی کو بدل سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے لئے شکر گزار ہونا چاہیے اور آپ کا موڈ فوری طور پر بدل سکتا ہے زندگی مشکل ہے آپ کو اپنے احساسات کو محسوس کرنی کی ضرورت ہے لیکن عام طور پر اگر آپ کا روئیہ منفی سے کہیں زیادہ مصبت ہے تو آپ زیادہ خوش اور زیادہ پڑکشش ہے پانچوہ طریقہ اعلی قدر والی عورت ایک اعلی قدر والی عورت ہونے کا مطلب میارات کا ہونا اور ان پر قائم رہنا ہے آپ اپنی اہمیت سے واقف ہیں کہ ایک عالی قدر والی عورت مضبوط اور نسائی ہونی چاہیے چھٹا طریقہ رائے رکھنا یہ جاننا کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کیا پسند نہیں کرتے ایک پڑکشش خسلت ہے جب کوئی لڑکا آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں یا آپ کہاں جانا چاہتی ہیں تو جو کچھ بھی آپ چاہتی ہیں وہ کہنے کی کوشش کریں کچھ خواتین کی رائے نہیں ہوتی ہے اور لڑکا جو سوچتا ہے اس کے ساتھ چلتی ہیں یہ پڑکشش نہیں ہے ساتوہ طریقہ آزاد جس طرح آپ کی اپنی رائے ہیں اسی طرح آپ کو بھی اپنے مفادات رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو کھونے کی یا اپنے دوستوں سے دور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کام کرتے رہے ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوں اور ہمیشہ اپنے لئے وقت نکالیں آزاد ہوتے کسی بھی مشاہ کے لئے سرگرمیوں کو ترک کیے بغیر ایک مرد کو اپنی زندگی میں شامل کرتی ہیں جس سے وہ رشتے سے لطف اندوز ہوتی ہیں سبسکرائب اگر آپ کو ویڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑائی مربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ